مہراشنہ میں انسی پی سپریمو سرط پوار کے بھتیجے اور ساتھ میں ہی مہراش کے پور ڈپٹی سیم اجید پوار کو لے کر ابھی ابھی ایک بہت بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے چینٹرل ایجنسی ایڈی کے دورہ کی جا رہی کاروائی کے بعد اب جو ہے فانیلی اجید پوار جو ہے بری طریقے سے بھڑک چکے ہیں آپ سب کو بتا دوں کہ پچھلے کافی ٹائم سے مہراشنہ میں ایک کے بعد ایک بڑے نتاؤ اور منطریوں کے خلاف میں کاروائی کی جا رہی ہے یہاں تک کہ یہاں پر اجید پوار جو ہیں ان کا بھی کئی معاملوں میں نام سامنے آ رہا ہے اور ان کے خلاف میں بھی انویسٹیگیسن کرنے کی بات پچھلے کافی ٹائم سے کی جا رہی تھی انہی سب چیزوں کے بیچ میں کئی گھوٹالوں کے روپ میں ان کے خلاف میں سوگر مل سے لے کر کئی گھوٹالوں کے روپ میں ان کے خلاف میں جانچ کی بھی مانگ کی گئی ہے کہ سنٹرل ایجنسی کے طورہ جانچ کی جائے لیکن اب انہی سب چیزوں کے بیچ میں بیدان صفحہ میں بیپچک نیتا آجید پوار نے یہاں ایک کارکرب میں مہراش کی ایک سانسکریت کارکرب میں پہنچے تھے اور وہاں پر وہ اچانک جو ہے بات کرتے ہوئے پوری طرح سے بھڑک گئے ان کے دور پولا گیا کہ لوگوں کا چریت نیتاؤں کے چریت کو بدنام کرنے کے لگاتار کوسس کی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے کچھ ٹائم سے لگاتار مہراشتہ میں انیل بابر پر سو کرون روپے کا آروپ لگا دیا گیا ان کا انیل بابر کا مطلب تھا انیل دیسموک لیکن ان کے موہ سے گلتی سے انیل بابر نکل گیا اس کو بعد انہوں نے اس پر معافی بھی مانگی کہ میں انیل بابر نہیں انیل دیسموک کہنا چاہتا تھا لیکن گلتی سے میرے موہ سے نکل گیا تو اس کو کریک کر لیجے نہیں تو کل میڈیا میں انیل دیسموک کو انیل بابر بنا کے سب جگہ پیس کر دیا جائے گا ان کے دور پولا گیا کہ انیل دیسموک پر سو کرون روپے کا آروپ لگا تھا بعد میں آروپ لگانے والوں نے کہا کہ میرے پاس میں کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اپنے جیون کال کے کچھ سال انہوں نے پوری طرح سے برباد کر دیے عجید پوان نے پوچھا کہ اس کا بھکتان کون کرے گا انہوں نے سیدھے سیدھے سرکار کے اوپر نشانہ سادہ خاص کر کی سنٹل ایجنسی کے اوپر یہی نہیں انہوں نے سنجے راوت کو لے کر بھی یہاں پر بڑی اپڈیٹ دی جہاں پر ان کے دور پولا گیا کہ سنجے راوت کو بھی اندر جیل کے اندر ڈال دیا گیا بینہ کسی پرماڑ کے بینہ کسی ثبوت کے اور بعد میں ان کو جو ہے کوٹ کے جج نے جمانت پر ریہا کر دیا دیا دو کے دونوں لوگوں کی گرپتاری اور پھر ان کی جمانت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایڈی کی طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اور بینہ کسی ثبوت کے کسی کو بھی گرپتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے اور یہ لوگ اب جو ہے لگاتر کاروائی کرنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی کسی بھی نیتہ کے خلاب میں جو کی سراسر غلط ہے اور اس پر جو ہے ہم پوری طرح سے جم کر آواز اٹھائیں گے بائیدہ بے آپ کا کیا اپنینین ہے جیت پور کے دوارہ دیئے گئے اسٹیٹمنٹ پر آپ اپنے اپنے اپنینین کمنٹ باکس میں ہوتا ہے اور ویڈیو کے زیادہ سیئر کریں